اسلام علیکم and welcome back to another video i hope you all are doing good اب یہ بھی صبح ہوئیے میں بس ناشتہ کر کے ملپ چائے بھی آئی ہوں اور کچن میں رمضان کی تیاریہ کریں کام مجھے پہلے کرنے تھے پر کل کیوں کہ پرس ہم لوگ گئے تھے شاپنگ کے لیے کل بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور شکر ہے کہ کل روزہ بھی نہیں تھا تو اس وقت سے کام رہ گئے ویسے اتنا کوئی کام ہوا پاس ہوتا نہیں ہے پر تھوڑی تھوڑی جو مین مین چیزیں ہوتی بندہ وہ اگر پہلے سمیٹ لے تو رمضان میں بہت آسانی ہو جاتی ہے تو ابھی میرے پاس ہے لیسن ادھرک میں نے ابھی ان کے پیسٹ بنا کے اور ان کو سیف کرنے اس کے لیے میں نے کنٹینر آرڈر کیے تھے دراست ہے بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ آرڈر مجھے کب ریسیف ہوگا کافی زیادہ میں نے بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہاں سے آرڈر کی ہے تو فیلحال میرے پاس یہ ڈسپوجیبل باکسز ہیں تو میں ان کا بیسٹ بنا کے تو اس میں میں فیلحال سیف کروں گی اس کے بعد جب وہ کنٹینر آ جائیں گے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی بھی اور اس کے بعد پھر میں اس کو چینج بھی کر دوں گی تو سب سے پہلے ان کو میں چھیلوں گی اس کے بعد اس کو گرینڈ کروں گی اور سیف کروں گی اور پھر میں دیکھتے ہوں کہ آگے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے یا نہیں ملکہ کونسی چیزیں مجھے ایڈ کرنی ہے ویسے میں نگٹس پہلی بنا چکے اس کی ویڈیو میں اس پر مرش کر دوں گی اس کے علاوہ میں سوچ رہوں کہ سموز سے بنا دو اگر میں نے سموز سو کا پنگا لیا تو پھر وہ تھوڑا سا ورلیندی کام ہو جائے گا تو خیر دیکھتے ہیں ہمارے پاس لیسن بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ملکہ اگر اگر کو دیکھا جائے تو ہمارے پر بہت کم میں یوز کرتی ہوں کیونکہ زیادہ تر گرہ پر میں ہی کرتی ہوں تو جو میرا دلچاس ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے میں بس وہی چیزیں بناتی ہوں تو خیر میں لیسن بہت زیادہ یوز کرتے تو میں سوچ رہوں کہ لیسن کا میں الگ سے پیش پنا کر رکھوں اور دن اگر کو میں الگ سے گرینڈ کر کر رکھوں اس کے علاوہ میں جب بھی ویڈیو آن کرتی ہوں ووئیس آور کرنے کے لیے یا میں کچھ ایڈیٹنگ کر رہی ہوتی ہوں ملکہ دنیا جہاں کے آواز جانا میرے گھر سے آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں اگر بیٹھی ہوئی ہوں تو میرے گھر میں کوئی بھی آواز نہیں ہوتی ہمیں بچے بھی نہیں ہیں ابھی میں کچھن میں آئی ہوں تو پیچھے تھے جانا چڑیائیں کی آواز آری ہوگی شام کی ٹائم میں بیٹھی ہوئی ہوگی تو پڑوس کی مرگوں کی آواز آری ہوگی لیکن دیسی لوگوں کے یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں جانا آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں میں اس کو پانی کے بغیر چھیل رہی ہوں کیونکہ اس میں آئل لال کے دن مجھے گرینڈ کرنا ہے تو پانی رالیں گے تو یہ خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے میں اس کو ویسے ہی پیل آف کر رہا ہوں تو اس کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر تھوڑی دیر پانی میں چھوڑتے ہیں تو وہ بہت ایزلی پیل آف ہو جاتی ہے پر خیر ابھی پانی یوز نہیں کر رہی تو اس وجہ سے ویسے ہی اس کے چل کے مجھے تارکے سارے میں اس نہ کر رہی ہوں دن میں ویڈیو کو آگین کٹینیو کرتی ہوں سورل 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 اس کو مجھے چاپر میں چاپ کرنا تھا پہ گھٹی سے میں نے اب جد میں ڈال دیا بن گیا اور اس کو مجھ میں سیف کر دوں گی اس کے علاوہ اس کو آپ نے اسے زیادہ نہیں کرنا اس میں پانی ڈال کے لئے آپ کو یہ سالن بنا رہے ہیں اس ڈائم پر آپ نے پیسٹ بنا ہے تو یہ اپنے اس میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے پدینی کے چھٹنی ہوتی ہے گرین والی وہ بھی ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اگر آپ ایک پہ بنا کر رکھ لو تو تکری بنا کر ایک ہفتہ تو بہت ایدلی چل جاتا ہے اگر آپ کے پاس لوگ کم ہیں تو زیادہ ہوں گے تو ایک ٹائم پہ بندہ کھائے گا تو وہ ختم ہو جائے گی تو خیر ابھی میں اس کی چھٹنی بنانی لگی ہوں ویسے تو سب بھی بنانی آتی ہوں گی بات میں پھر بھی اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے میں بناتی ہوں اس کے علاوہ رمتان میں بہت کام آتی ہے کیونکہ دائی بڑوں میں بھی یہ چل جاتی ہے اس کے ساتھ پلاہوں کے ساتھ بھی بہت سیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چھٹنی کی دال کھا رہے تو اس کے ساتھ بھی بہت اچھے لگتی ہے جو بھی چیز کھا ہے اگر یہ چھٹنی آپ کے پاس ہے تو بہت اچھے لگتی ہے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے بنائیں تو پہلے میں اس کو الگ کروں گے پدینے کو صاف کروں گی اس کو بھی دن پھر میں آگے باقی انگریڈینٹ شو کرتی ہوں ہماری پاس لیسن، ہری مرچے، ٹوماٹر، ہرتنیا اور پدینہ اس کے ساتھ یہ ہے املی کا پلپ تھوڑی سی املی لیئی تھی میں نے اس کو دھوکے دن پانی میں ڈال کے اور اس کو دھوڑا سمیش کر کے میں نے اس کو دھوکے دن پانی میں چھوڑ دیا جب تک میں نے ساری چیزیں لی اور کیا کہتے کاٹی ہی ساری چیزیں کر دی تو یہ ہمارے پر سی املی کا پلپ آگیا اب کرنا یہ کہ اس کو ہم نے ایک ڈالنا ہے اس میں ٹوماٹر کو کٹ کے اور اس کا جو پلپے وہ بھی جگ میں جائے گا اس کے علاوہ اس میں میں ڈالوں گی نمک لال مرچ اور اس کے علاوہ زیرہ میں ڈالوں گی نہیں بٹ اوپشنال اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں اگر آپ نہیں رہنا چاہے تو نہ ڈالیں اس کے علاوہ کچھ لوگ اس میں ادرک بھی ڈالتے ہیں پر میں نے کبھی ادرک ڈالی نہیں اور ایتنگ ادرک ڈالتی بھی نہیں تو میں صرف لیسن ڈیوز کر رہی ہوں لیسن میرے پاس اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم ڈالیں اگر زیادہ پسند ہے تو آپ اس کی کوئنٹی کو بڑھا دیں لیسن ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں ملکہ میں اور میری بہن ہمیں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو لیسن ہر چیز پر میں ڈالتا ہوں تقریباً اور ہم کوئنٹی بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے اور لیسن میں سے بھی شگر والے پریشنٹ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ہائی بلیڈ ٹریشر کے لوگوں کے لیے بھی لیسن اچھا ہوتا ہے میری ایک پپو ہے ان کے ہزبنڈ نے ہمیں بتایا تھا ملکہ وہ کافی اچھے ہمارے انگل تھے اب تو ان کی ریت ہوگی ہے اللہ تعالی ان کو جلد نصیب کرے تو ملکہ ہمیں بتا دیتی کہ یہ لیسن جانا بہت اچھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ملکہ اگر ہم ویسی لسن کھا لیں کھانے کی ٹائم پر ایک اس کا کیا کرتے ہیں پیس جو جوا ہوتا ہے وہ اگر ہم نے کھا لے تو وہ بھی ہماری سید کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو اب اس کو میں اس میں ڈال کے اندن گرینڈ کروں گی پھر ٹرچی کے کیسی لگتی ہے چٹنی کیا کرتے ہیں کہ املی کی یہ جو گرین چٹنی ہوتی ہے اس میں پانی ڈال کے اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں املی کا دال کہ آپ کی پھر ٹرچی کے بعد میں دلخواتی نہیں دوم定 پر امیلی کا پھر ٹرچی میں ٹرچی hear hastانہ کیkeys پر ٹرچی میں سے ٹرچ پانی کے ملکے پھر ٹرچ پھر ٹرچ پھر ٹرچ پھر کو تwwww کی ہے جو گرینج کے پھر ٹرچ کو ٹرچ پ پھر ٹرچ پھر ٹرچ لم رہی حصہ تا پہنی کا ٹرچ پہنی ہوتا گرینی仔 یہ آگیا اس میں نمک یہ آگیا اس میں لونگی مرچے میں اسکپ کر دیتے ہوں جب پہ ہری مرچے جار جی ہوتے ہوں ابھی میں تھوڑی سی لار مرچے بھی جار جی ہوں لینڈ اس کو ہم کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے سی فریج میں اور اگر آپ چاہیں تو آپ رائتہ بھی اسی سے بنا سکتے اس کی دو سپون جو ہے اس میں ڈال دیں دھائی میں ڈال دیں مکس کریں اور یہ آپ کا رائتہ بھی بن گیا اور آپ کی یہ چٹنی جو بھی بن گئی اب اس میں اس ٹیک میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کریں پانی میں اس میں دوں گے اس کو میں فریج میں لکھ دوں گی ارکیاں ہیں ٹرین شھکٹہ ڈیاں ہیں ٹرین شھکٹہ ٹی ٹرین شہر ٹرین شہر ٹرین شر ٹرین شر ٹرین شہر ٹرین شہر ایسے لوگوں کو ایسے لوگ دیکھیں ملک کے جو مجھ سے چیز کی ریسپی مانگتے ہیں پھر میں سوچتا کہ یہ بھی ان کو نہیں پتا پھر میں نے سوچا کہ وہ ہوتے ہوں گے کچھ لوگ جن کو نہیں پتا ہوگا اب اس کو میں رکھوں گی فریج میں اب میں بنا رہی ہو شامی کباب جس کے لیے میں لیے اور موسٹ آدھا کپ دال جس کو میں پانی میں ڈال کے اور تقریباً دو گھنٹے کے لیے بھکو کے تک دوں گی میں نے بھکویا تو دو گھنٹے کے لیے تھا اب مجھے بہت جلدی ہو رہی تو اس کو میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اب اس کو واش کر کے دن اس میں پانی اگل ریفل کروں گی پھر اس میں باقی ساری چیزیں ڈال کے اور اس کو بائل کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس میں ایک گلاس میں پانی ڈال ہے اور اتنا ہی چکن ڈال رہی میں اس کے بعد یہ میرے پاس وہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پھینکتا نہیں ہے لیسن اڈرک کی پیسٹ والا جگ والا پانی وہ چلا گیا کیونکہ لیسن اڈرک تو ویسے ہی ڈالنا ہے تو یہ والا پانی بھی اس میں یوس ہو جائے گا چیزیں دائے بھی نہیں ہوں گی اب اس کو ہم نے رکھنا ہے چولے پہ نمک لال مرچ ہلدی کٹی ہوئی کالی مرچ اور گرم مسالہ اور ثابت کالی مرچ اس کے علاوہ تھوڑا سا میں نے دارچینی کا یہ پاوری دال ہوئی بیچ بڑا یہ سپائسز پہ میں ساتھ میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں میں تھوڑا سا اور لیسن اڈرک کا پیسٹ ڈالوں گی یہ آگیا لیسن اڈرک کا پیسٹ یہ ایک چھوٹی سی پیاس ہے جو کہ چوپ کی ہوئی ہے میں نے وہ بھی میں اس کے ساتھ ڈال دوں گی اب اس کو بوائل آ گیا ہے تو تقریباً آدھی گھنٹی کے لیے یا پندرہ سے بیس پچسمنٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پہ کور کر کے چھوڑ دیں گے کہ اس کی دال بھی کل جائے اور چکن جائے چکن تو ایسا ہی بچارہ جلدی کل جاتا ہے یہ دال جو ہے وہ کل جائے دال گل گئی ہے اب خائف لیمپ میں اس کا پانی سکاؤں گی تب تک یہ جو بچی کسر ہوگی دال کی وہ بھی تقریباً دال گل جائے گی اچھا یہ لیسن اڈرک کا پیسٹ جانے کا خائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کو میں نے جب کور کیا تو اس کا پانی باہر نہیں آئے ملکہ اگر دال آپ پکانے کے لیے رکھو تو اس کا پانی باہر آ جاتا ہے اور اس لیسن اڈرک کی پیسٹ میں آئل ڈالا ہے تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بینفٹ ہو گیا پانی کمپلی ڈرائ ہو گیا تو اب میں نے فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو پھر ٹھنڈا گھنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس پاس سارے اس میں ڈلیوئیں بس پھر میں نے اس کو چوپر میں ڈال کے اس کو چوپ کر دینا ہے اور اس میں ہری مرچے ہری مرچے نہیں سوئی ہرہ دنیا اور پیاس راڈ کے انڈر راڈ کے پھر مجھے اس کے کباب بنانے اس میں پہلے میں ہری دنیا اور پیاس چھوپ کر کے نکال لوں گی اور پھر وہ جو دال اور چکن ہے اس میں مجھے وہ چھوپ کرنے ہری مرچے ہری مرچے ہری مرچے ہری مرچے ہری مرچے یہ پیاس نکال کے اگر ایسا پھر میں نے دال اور گوشت اس میں سے دال پہلے چوپر میں ڈال لی اور ہڈیاں چوپ کر دی کیونکہ میں نے جو چکن چکن میں تھوڑی سی ہڈیاں بھی دی وہ میں نے پہلے اگر لی اس کے بعد پھر میں نے سارے چوپر میں ڈالا اور اس کو میں نے چاپ کر لیا یہ ویسے دال اور گوشت آپ جو ہے اس میں بھی ملک کے ہاتھ سے بھی اس کو بھیس سکتے پر میں نے کہا اگر کوئی آسانی ہے تو بندہ جلدی سے کام ہی کر لے اور پیاس بھی باری کا گراپ چاپ کر کے یوز کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر چاپر میں چاپ کرے تو وہ بھی بیسٹ ہے خیر یہ مشین ریز ہے اور ساری چیزیں انسان کی سہولیت کے لیے اور آسانیوں کے لیے ہیں تو بندہ اسی کو ہی یوز کر کے کام اپنا جلدی سے نپٹالے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک انڈا لیا اور اس کو پہلے میں نے پلیٹ میں ڈالا کیونکہ انڈے کا بھی کبھا خراب بھی ہوتے ہیں تو ڈیریکٹ ڈالنے سے آوائیڈ بندہ کرے تو زیادہ بہتر ہے تو پلیٹ میں ڈال کے دن پر میں نے اس میں ڈالا اور نمک مرچی میں نے ٹیسٹ کی مجھے تھوڑی سی کم لگی تو پھر میں نے نمک اور لال مرچی تھوڑی سی زیادہ اور کر دی اور پھر میں نے ایک انڈا ڈالا کچھ لوگ مجھے انڈا ایسے نہیں ٹالتے انڈا مجھے کباب بنا کے انڈے میں ڈپ کر کے پھر اس کو جا ہے فرائے کرتے پر میں اس میں ہی ڈال دیتے کیونکہ وہ پروسس مجھے بہت لیندی لگتا ہے بندے کو ایک شامی کباب اگر تلنا ہو تو وہ ایک انڈا نکال اس کو پھینٹے اس میں ڈالے تو مجھے بڑا جنجٹ والا کام ہے تو یہ والا زیادہ ایسی ہوتا ہے اس سے کباب ٹوٹتے بھی نہیں ہیں اور اچھے بھی بنتے ہیں اور مجھے جب بھی میں نے کباب بنائے تو میں انڈا پہلے ہی ڈال دیتے کیونکہ وہ بہت ایسی ہوتا ہے تو خیر یہاں پر پہلے میں نے انڈا ڈال اس کو پھر میں نے فریزر میں رکھ کے اس کو اچھے چل کیا تھا کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ایسے نگٹ بنا رہے ہیں کباب بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں تو اس کو اگر آپ فریزر میں تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اس کو اچھے چل کر کے دن بنایا تو اس کا شیف جانب بہت اچھے سے آتا ہے لیکن اس کو ہنڈل کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے پھر چاہے وہ پٹیٹو نگٹس ہوں یا کچھ بھی ہو تو بہت ایزی ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اگر آپ بنائیں تو لازمی اس کو فریزر میں ٹھنڈا کے کے پھر اس کے آپ کباب پگئے یا کچھ بھی کٹ ڈرٹس بنانا چاہے تو پھر بنائیں کیا پھر یہاں پر میں نے اس کے کباب بنائیں ملک کے جو شیف مجھے چاہیے تھی اور سارے بنا کے اب کباب تو سب بھی بنانے آتے ویسا اس کے وہ بھی ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں کٹر ایٹ تنگ کہتے پتن کیا کہتے ہیں میرے دماغ میں وہ آ رہا ہے پھر میرے زبان پر وہ الفاظ نہیں آ رہے تو خیر یہاں پر ہماری گھر کی کام والی جو ہے وہ آ گئی تھی پیچھے ان کی دونوں بہنیں آپس میں بیس کر رہی تھی باتیں کر رہی تھی تو ان کے بہت زیادہ شور تھا تو میں نے ویڈیو کا وائس جو ہے وہ ویڈیو بہت زیادہ کم کر دیا بلکہ رموو بھی کر دیا تب ہی میں یہاں پر ویسا ویڈیو کہہ رہی ہوں اس کے بعد یہاں پر میرے پاس سارے کباب بند کہتے ہیں اور ایسے ہی یہ ٹریز جو ہیں وہ میں نے فریزر میں رکھ کے اور کباب کو فریز کرنا ہے مطلب کہ اوورنائٹ چھوڑ دینا یا آٹھ سے بارہ گھنٹیں چھوڑ دینے کہ کباب چاہے وہ اچھے سے فریز ہو جائیں فریز ہو جائیں گے تو پھر ان کو سیف کرنا بہت ایزی ہو جائے گا فریز کرنے کے بعد آپ نے ٹریز نکال دینا ہے اور اس میں سے کباب یا نگٹس یا جو بھی ہیں ان کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا زپلوں بیک میں ڈال کے اور پھر آپ نے سیف کرنا ہے تو اس سے آپ کے ٹوٹیں گے بھی نہیں اور نکالیں بھی بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی خیر اب آتے ہیں ہم لوگ نگٹس کی طرف نگٹس کے لیے سب سے پہلے بریڈ کرمز تیار کرنے یہ بریڈ کرمز کی یہ جو طریقہ بتا رہی ہوں یہ آپ سیف کر سکتے ہیں لونگ ٹائم کی لیے اگر آپ ایک بہر بنا کے رکھ لیں دینم دان میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کیلئی میں نے تقریباً ساتھ سے آٹھ بریڈ کے لیے پیسز لیے تھے جو سلائسز لیے تھے اور سپیشل جو اوپر سب سے بریڈ کے ہوتا ہے جو نیچے ہوتا ہے تو ان بیچاروں کو کوئی نہیں پوچھتا تو ان کو آپ نے لے کے چوپر میں یا گرائنڈر میں بھی میں کرتے ہیں اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو چوپر میں آپ اس کو اچھے سے اس کی گرمز بنا لیں سمپلی ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں یا چوپر میں ہے تو چوپ کریں اور پھر اس کو آپ کسی بھی بڑے سے برطن میں نکال لیں میرے پاس جو جس کو پرات کیتے ہیں ہم لوگ سنگی میں دھال کیتے ہیں تو وہ بہت بڑا تھا تو میں نے یہ بریڈ کیا کہتے ہیں پیزا پہنی لیا تھا اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے پرٹوٹ دکھا لیتا کہ وہ سے گر گیا تھا تو وہ ٹوٹ گیا اب اس کے بعد ہم نے اس کو کسی بھی بڑے برطن میں ڈال کے پھلا کے اور پھر اس کو ہم نے دوپ میں رکھنا ہے تقریبا 2 سے 3 گھنٹے کے لیے دوپیر والی دوپ میں اور پھر وہ جیسے آپ اٹھائیں گے تو بہت کرسپی کرسپی ہو جائیں گے تو پھر اس کو آپ کسی بھی ایر ٹائٹ کانٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھیں اور ایسے ہی سیف کریں مجھے ایسی ہی ایسے ہی نکال لیا اس کے بعد اب اس کی میکنگ کی طرف ہاتھ ہے اس کے لیے میں نے سب سے پہلے دو بڑے آلو لیے اور اس کو میں نے پھلی کر کے اور اس کو میں نے بوائل کرنے کے لیے پھر اس میں آلو نہیں ڈالتے یہ میں اپنی ریسے بھی بنا دی تھی اس کے بعد پھر میں نے دو آلو لیے چھکن لیا جتنا چھکن تھا اتنے ہی آلو تھے اس کے علاوہ لیسن ادرک اور ہری مرچے دو اور پھر میں نے دو سے تین سلائسز بریڈ کے لیے اس کو ملک کے اس کی کیوبز بنا لیا اس کے بعد یہاں پھر میں تھوڑا سا مسئلہ کیونکہ چوپر میرا چھوٹا تھا اور سامان جو میں اس میں ڈال رہی وہ تھوڑا سے زیادہ تھا تو پھر میں نے پھر چھکن لیا اس میں لیسن ادرک ہری مرچے اور ساری سپائسز ڈال کے اس کو میں نے بلینڈ کیا پھر بیچ بیچ میں میں آلو اور بریڈ کو ڈال کے اس کا بلینڈ اس کو کٹی رہی اچھا اس پائسز میں میں نے اس میں ڈالا دو چمچ بڑے چھکن پاوڈر نمک کالی مرچے چلی فلیکس اور سویا سوس چلی سوس سرکا بس یہ سپائسز تھے وہ میں نے ڈالے اور پھر اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر دیا اور اس کے بلینڈ کر دی وقت خوشبو اتنی اچھی آری تھی ملک کے پورے روم میں بلینڈ کر رہی تھی پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے آلو بیسٹ میں ڈالتی گئی اور بریڈ تھی وہ بھی میں نے اس کو ڈال دیا اس کے بعد اس کا بیٹر کافی سٹکی ساتھ تو پھر میں نے اس کو پہلے اچھے سے مکس کیا کیونکہ کیمہ الگ ہو گیا تھا بریڈ الگ ہو گئی تھی اور آلو الگ ہو گئی تھی تو اچھے سے سب کو جیسے آٹا گونتے ہیں تو ایسے میں نے مکس کیا اور پھر اس کو میں نے ایک بٹن لیا اس میں آئل لگایا آئل لگا کے پھر میں نے یہ سارا جو بیٹر ہے وہ میں نے اس میں ڈال کر اس کو کور کر کہ میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تقریباً دو گھٹے کے لیے اس کو فریزر میں رکھ کر ریسٹ دینے کے بعد میں نے کچن وچن صاف کیا اس کے بعد پھر اس کی کوٹنگ کے لیے میں آگئی کوٹنگ میں میں نے پہلے دو انڈے لیے اس میں میں نے نمک اور لال مرچ ڈالی کیونکہ نگٹس میں بہت کم سپائس تھے ملککہ بہت ایزی اور اچھے بھی ہیں ملککہ اگر آپ اپنے بچوں کو دیں لنچ باکس میں تو وہ بھی بہت مزید اکھا لیں گے اور بہت اچھے بھی تھے خیر اس کے بعد پھر میں نے نمک اور لال مرچ اس میں بھی نمک اور لال مرچ ڈال کے اس کو اچھے سے ہاتھوں سے بلینڈ کیا کہ وہ اچھے سے بیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر میں نے ساری چیزیں سمیٹھیں کہ وہ جو کہا کہتے ہیں اس کا بیٹر لے لیا نگٹس کا اور بریڈ کرمس لے لیا انڈا لے لیا اور ایک کٹولی میں 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 نے تھوڑا سا اوئل ڈال دیا پھر اوئل اپنے ہاتھوں کو اچھے سے لگا پھر میں نے ایک نگٹ اٹھایا مللپ کے بیٹر اس کا اٹھایا اس کو میں نے نگٹس کی شیپ دی دی اس پہ کوئی ہے نہیں کہ یہی شیپ دی نہیں آپ اپنی مجھ سے کوئی بھی شیپ دی سکتے مجھے جو سمجھا رہی تھی میں اس ٹائم پہ کرتی جاری تھی پہلے میں نے ایک وہ بنا کے اس کو انڈے میں کوٹ کر کے پھر میں کوٹ کیا اور پھر باقی میں نے سارے پھلے میں بنا کے ایک فری میں میں نے تھوڑا سا اوئل لگا لیا پھر میں نے اس کو اوپر سے اس کی اچھے سر کوٹ کر کے بریٹ کرمز کی اور انڈے کی اور پھر میں اس کو رکھتی گئی اگر ایک اٹھا کے پھر بندہ جائے اس کا نگٹس بنا کے انڈے میں ڈپ کرے بریٹ کرمز میں کرے تو بڑا لینڈی پروسس ہوتا ہے ہاتھ بار بار گندی ہوتے اگر ایک بار بندہ بنا کے سایڈ پھر بھر اس کی کوٹنگ کرتا جائے تو وہ بہت ایزی پروسس ہوتا ہے یہ میں نے دو بارے سے ریپیٹ کیا تو بیٹر ختم بھی ہو گیا اس کے علاوہ سارے نگٹس ہیں وہ بھی میرے تیار ہو گئے یہاں سارے نگٹس ریڈی ہو گئے جو بھی میں نے بیٹر اور سائی چیزیں ڈالی تھی اس کو بھی میں نے ویسے ہی فریز کیا جیسے میں نے کباب کو فریز کیا اور فریز کرنے کے بعد میں نے اس کو نکال کے ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیا تو ٹریس بھی میرے خالی ہو گیا اور اس سے یہ ٹوٹیں گے اس کو فریز کریں کیونکہ جس دن میں نے بنایا تقریباً دو دن پہلے بنایا تو شام کی ٹائم پہ ہی پھر میں چاہ کے ساتھ اس کو فریز کریں تقریباً شام کو دیلی کچھ نہ کچھ مطلب کے ہوتا ہے جب بھی چاہ بناوں تو اس کے ساتھ یا تو مجھے فریز چاہی ہوتا ہے اس ٹائم پہ بھی میں فریز ہی بنا رہی تھی تو پھر ساتھ میں میرے ماموں آگئے تھے تو پھر میں نے کہا چلو اب نگٹس بھی ساتھ میں فرائے کر دیتی ہوں تو یہاں پہ پھر میں نے نگٹس کو فرائے کیے یہ آپ کلر چیک کریں کہ کتنا پیارا نگٹس کا کلر آیا ہے تھوڑی سے ایک تو مجھ سے جل گیا تھا جل نہیں ملکہ کافی ڈاگ کلر تھا پر خیر اس کے ٹیسٹ بہت اچھا تھا آلو ڈالنے کے وجہ سے یہ کافی اندر سے جوسی ہو گئے اور ملکہ بہت اچھی سوفٹ سے بنے تھے اوپر سے کرسپی تھے اور اس کا ٹیسٹ اچھا رہا تھا اسی کے ساتھ پرمدان کے پرپریشن ہوتی ہے کمپلی مطلب کہ تھوڑی بہت جو بھی انسان کی ہوتی ہے تو وہ ہو گئی باقی جو کام ہے تھوڑی بہت وہ پرمدان میں ہی ہو جائیں گے خیر سے انشاءاللہ باقی ویڈیو یہاں پر اینڈ ہوتی ہے اس کے لوگ بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور باقی مرتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں کہ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اور stay tuned for upcoming vlogs انشاءاللہ اللہ حافظ مجھے دعا میں آید مجھے دعا میں آید مجھے دعا میں